اسے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور محر شبریس سے کہتی ہے شبریس میں بہت خوش ہوں تم اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریس کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر محر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہیں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بنتکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بالکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے دراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ شبریز کے ماں باپ جو کے باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبرز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور الینہ کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے الینہ اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں الینہ اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ الینہ اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی الینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں الینہ سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بالکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بنتکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور الینہ کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے الینہ اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں الینہ اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ الینہ اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر ازین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی الینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں الینہ سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بالکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ دے شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بنتکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بالکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ دے شبریز کے ماں باپ جو کے باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بنتکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے دراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور الینہ کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے الینہ اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں الینہ اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ الینہ اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی الینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بند تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں الینہ سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے دراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہیں شبریز کے ماں باپ جو کے باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوگا ادھر زین جو کہ دٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے دراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتا ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ دے شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہہ دیئے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بھرا ہوگا ادھر ازین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن سکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے عزیز شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو ماں نہیں بند تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے دراما سیر رائے جانون کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ درہ شبریز کے ماں باپ جو کے باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے ڈراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہہ دیئے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ شبریز کے ماں باپ جو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی بہت جلد کروا دیں گے یہی بات شبریز سن لیتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بن تکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے شبریز جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں ہی آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے دراما سیر رائے جانون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہر اور شبروز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہر شبریز سے کہتی ہے شبریز میں بہت خوش ہوں تم اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو مجھے اور تم سے خوش نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے اس پر شبریز کہتا ہے میں تمہیں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا سب کچھ سوپنا چاہتا ہوں جس پر مہر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ درہ شبریز کے ماں باپ جو کے باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ زین اور علینا کی شادی اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ماں چیکر کہتی ہے علینا اس گھر میں بہو بن کر ضرور آئے گی اس پر شبریز مزید غصے میں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں علینا اس گھر میں کیسے زین بھائی کی دلن بن کر آتی ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اس پر زین کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں شبریز اس بار پھر کچھ ایسا نہ کر دے کہ علینا اس گھر میں پھر نہ آ پائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرا ہوگا ادھر زین جو کہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو مان نہیں بنتکتی میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے اولاد چاہیے میں اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں علینا سے ہی کروں گا یہی ساری باتیں سن کر زین کی پہلی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جو کہ زین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ ایسے تو بلکل بھی نہیں تھے آپ کن کی باتوں میں آ رہے ہیں جس پر زین کہتا ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا یہ میرا خود کا فیصلہ ہے